اسلام علیکم کیسے آپ سب بیکنان آپ سب بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے میں بھی اللہ کا شکر ہے بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں اور ابھی ہم جا رہے ہیں شاپنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو پہلے ہم لوگ جائیں گے صدر والی سائٹ پہ پھر ہم کمرشل والی سائٹ پہ جائیں گے کیونکہ بھائی نے لینے چوز اور آپ کو پتا ہے کہ لڑکوں کو بھی چیز اتنی سانی سے پسند آتی نہیں ہے پھر جو بھائی نے شاپنگ کرنی تھی اپنے جو چوز لینے تھے وہ بھی لے لیے تھے انہوں نے اور بھی جو چھوٹی موٹی شاپنگ کرنی تھی وہ بھائی نے کر لی تھی ساری شاپنگ کمپلیٹ کر لی تھی اور میں ساتھ اس لیے آئی تھی میں بھی تھی ساتھ اور ساتھ میری دوسری سسٹر بھی تھی ہم چاہ رہے تھے کہ رومز کے لیے کچھ ہوتے ہیں جیسے ہومڈی کور کی کچھ آئیٹمز وغیرہ ہوتے ہیں تو وہ اگر کہیں سے پسند آئے تو وہ لے لیں گے تو اس کے لیے ایک صدر والی سائٹ پر ایک شاپ ہے تو ہم وہاں پہ جا رہے ہیں تو وہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر روم کے لیے جو چیزیں پسند آتی ہیں تو پھر وہ لے لیتے ہیں اور آج ابھی ہم نے گھر جا کے نا رومز بھی سیٹ کرنے ہیں جو آج کا مین ٹاسک ہے وہ روم ہی سیٹ کرنے کا ہے کیونکہ فرنیچر وغیرہ جو ہے وہ سارا تیار ہو کر آ چکا ہوا ہے اور ابھی جو میرے بڑے والے بھائی ہیں وہ ان کی سیٹنگ وغیرہ کر رہے تھے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ وہ سیٹ کر کے رکھنا پڑتا ہے رومز میں تو وہ سیٹ کر رہے تھے تو پھر ہم نے کہا کہ ہم ذرا باہر کے کام نپٹا کر آ جاتے ہیں اور پھر آ کے سیٹنگ کرتے ہیں اور یہاں پر ہم آئے ہیں اس شاپے یہاں پر بڑی اچھی چھنا آپ کو فینسی اور بڑی اچھی چیزیں آپ کو مل جاتی ہیں انٹیک انٹیک قسم کی یہاں سے ہمیں آرٹیفیشل پلانٹ نہیں ملا وہ ہم چاہ رہے تھے جو بڑے سائز اور آرٹیفیشل پلانٹ ہوتا ہے تو وہ ہم چاہ رہے تھے کہ اس کو رومز میں رکھیں وہ ہمیں چائنا مارکیٹ سے ملے گا لیکن آج پھر ٹائم نہیں ہے اتنا تو وہ پھر ہم بعد میں کسی دن دیکھیں گے دیکھ لیں گے شادی کے بعد بھی لے لیں گے وہ کوئی اتنا ضروری نہیں ہے وہ بعد میں بھی آ جائے گا تو آج ہی ہم چھوٹی موٹی چیزیں دیکھ رہے تھے یہ دیکھیں یہ بھی کافی اچھا لگ رہا تھا یہ لیکن یہ روم میں رکھنے کے لیے تو نہیں ہے یہ میں ایسے دیکھ رہی تھی چھوٹی چھوٹی چیزیں یہاں سے کافی اچھے یہاں پر کرسٹل کے واز وغیرہ بھی تھے اور بھی جو بھی ڈیکریشن پیسز وغیرہ ہوتے ہیں کافی اچھے اچھے تھے یہاں پر اور پھر اس کے بعد ہم گھر آ گئے تھے گھر آ کے میرا کچھ کھانے کا موڈ ہو رہا تھا تو پھر میں نے سوچا کہ چلو یہ بناتے ہیں اچھے یہ جو کنور کی نئی نوڈلز آئی ہیں یہ میں فرس ٹائم ٹرائے کرنے لگی ہوں اور مجھے بہت اچھی لگی ہیں بہت اچھا ٹیسٹ ہے ان کا کافی زیادہ سپائسی ہیں یہ لیکن جتنے رامن نوڈلز ہوتے ہیں سپائسی اتنی نئی ہیں یہ سپائسی لیکن پھر بھی کافی ہیں یہ اور مجھے اچھا لگا ہے ان کا ٹیسٹ آپ بھی یہ کر سکتے ہیں ٹرائے مزے کی ہیں میں نے پھر سوچا کہ چلو یہ بناتی ہوں ان کو ٹرائے کرتی ہوں کیسی ہیں اور پھر میں یہ بنانے لگ گئی تھی شادی والے گھر میں اتنے زیادہ کام ہوتے ہیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ کام کہاں سے شروع کریں اور کہاں پہ ختم کریں بس اسی لئے میں نے سوچا کہ پہلے کچھ کھا پی لیتی ہوں پھر کچھ کام شروع کرتی ہوں اور سارا دن میں کیا کرتی رہی ہوں سارا دن میں کپڑے پریس کرتی رہی ہوں کیونکہ کپڑے پریس کرنے کا بھی کافی زیادہ کام ہوتا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ کافی فینسی کپڑے ہوتے ہیں اور ان کو کافی حتیات سے کرنا ہوتا ہے کچھ کو سٹیم آئرن سے کرنا ہوتا ہے کچھ کو دوسری آئرن سے کرنا ہوتا ہے تو کافی دہان سے کرنے والا کام ہوتا ہے یہ اور اس لئے کسی ہیلپر وغیرہ سے کروایا بھی نہیں جا سکتا تو پھر میں نے سوچا کہ میں ذرا کپڑے پریس کر لیتی ہوں تو میں نے آج کا دن جو ہے وہ سارا کپڑے پریس کرنے میں لگایا ہے اور اسی لیے نا سارا دن بہت ہی بیزی گزر ہے اور میرے گلے کی کنڈیشن نا اتنی خراب ہو رہی ہے لیکن پھر بھی میں نے یہ سپائسی نوڈلز کھانے اور یہ بہت کھٹے بھی تھے اور کافی سپائسی بھی تھے لیکن پھر بھی میں نے یہ کھائے تھے یہی وجہ ہے کہ گلہ پھر اس کے بعد میرا بلکل ہی بند ہو گیا تھا ظاہر ہے جب ہم احتیاط نہیں کرتے ہیں تو پھر یہی ہونا ہوتا ہے ہر اس کے بعد میں آگئی تھی روم میں یہاں پہ یہ دیکھیں روم کی کنڈیشن ہے کارپٹ یہاں پہ پہلے ہی ڈالا ہوا تھا اور یہ یہاں پہ فرنیچر کی یہ سیٹنگ کر دی گئی ہے فی الحال اور یہ ہم نے کافی ٹائم لگایا ہے دن میں یہ سیٹنگ وغیرہ کرنے میں تو ویڈیو میں بھی بنا رہی ہوں آپ کے لیے اچھا یہ جو اس کا ڈریسنگ ہے یہ اس طرح سے بلکل سیمپل میں ہی ہے کنسول والا یہ ڈریسنگ ہے اور اس کے علاوہ لگوا دی گئی ہے اور اس کی جو والز ہے نا اس روم کی وہ ساری گری ہیں تو اسی لیے اس کا جو بیڈ ہے نا اس میں جو ویلوٹ لگی ہوئی ہے یہ بھی ہم نے گری کلر میں رکھائی ہے اور یہ کافی اچھی لگ رہی ہے ابھی میں نے بھائی کو کہا ہے کہ انہیں مجھے نیچے سے میٹرس لا دیں کیونکہ میٹرس پی آئے ہوئے پڑے ہوئے ہیں نیچے میٹرس آ جاتا ہے تو پھر ہم باقی کی سیٹنگ کرتے ہیں اچھا یہ جو روم ہے نا یہ میری چھوٹی سیسٹر کا روم ہے اور یہ جو فل لیندھ میں میرے رہنے ہی مجھے بہت ہی پسند آیا ہے اور یہ سارا نا اس کا جو روم ہے یہ سارا ہی گری تھی میں رکھائی ہے کیونکہ اس کو گری کلر کافی پسند ہے تو میری سیسٹر نے کہا تھا کہ مجھے اپنا روم سارا گری میں رکھوانا ہے اور ابھی میں ڈھونٹ کے بیٹ شیٹ پس پر گری ہی بچھاتی ہوں اچھا یہ ابھی نا ہم یہاں پہ یہ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ یہاں پہ رگ کون سا بچھائیں کچھ رگ پڑے ہوئے ہیں تو اب دیکھتے ہیں ان میں سے کون سا والا رگ اس کے ساتھ سوٹ کرے گا اگر ان میں سے کوئی سوٹ کیا تو وہ ہم ڈال لیں گے اگر کوئی سوٹ نہ کیا تو کوئی بات نہیں ہے پھر بعد میں اور لے آئیں گے اصل میں یہ جو بیٹ ہے نا یہ کینگ سائز میں ہے تو آپ کو پتا ہے کہ روم اتنے بڑے تو ہوتے نہیں ہے تو اس لیے یہ بس اسی طرح سے سیٹنگ ہوئی ہے ہم نے کافی طریقوں سے سیٹنگ کر کے دیکھئی ہے لیکن سیٹنگ اس کی یہی بن رہی تھی کوئی اور سیٹنگ نہ ہو نہیں رہی تھی اس میں مناسب تو اسی وجہ سے ہم لوگوں نے جو سائٹ ٹیبل ہیں وہ بھی دونوں ایک ہی سائٹ پر رکھ دی ہیں کیونکہ اگر ہم دونوں سائٹوں پر رکھتے نا سائٹ ٹیبلز کو تو پھر روم بہت زیادہ تنگ لگتا اور بلکل بھی جگہ نہیں بن رہی تھی تو پھر ہم نے اسی طرح سے سیٹنگ فیلحال کر دی ہے بعد میں دیکھیں گے اگر کوئی اور سیٹنگ کرنی ہوئی تو پھر دوبارہ چینج کر لیں گے لیکن فیلحال نا اس کی سیٹنگ یہی ہوئی ہے کیونکہ اور کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کافی ہم نے کوشش کی ہے لیکن بس یہی بنی ہے دیکھاり کرپٹ ڈال کے دیکھا تھا اور بلکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا پھر یہ estava شارت ہے ایک سیٹنگ فیلحال نا سش اگر میسے شارت ہے اور یہ خوبصورت سب کہا بس لو چیز نہیں چھ کر رہا تھا یہ جگہ جو یہ بہت سیٹنگ رہا ہے اور کا سائز کافی بڑا ہے تو یہاںב�ہ اپن وہ شارت چاہی نہیں ہوئے یہ سوٹ کرنی رہا تھا پھر پھر اس سے پھر اسم بھی نہیں ڈالا تھا پھر اس کے بعد یہ ایک اور چھوٹے سائز کا منگوایا تھا اب یہ ڈال کے دیکھتے ہیں کہ یہ اس کے ساتھ سوٹ کرتا ہے کی نہیں اچھا یہ بھی اس میں ڈال کے دیکھا ہے یہ بھی مجھے تو سوٹ کرتا ہوا نہیں لگ رہا لیکن آپ بتائیے گا کہ آپ کو ان سب میں سے کون سا ٹھیک لگا ہے اور اگر ٹھیک نہیں لگا تو وہ بھی بتا دیجئے گا کوئی بات نہیں ہے بعد میں ویسے اب بھی ہم نے ڈالا کوئی بھی نہیں ہے کیونکہ ہمیں ابھی اس میں سے کوئی بھی صحیح سوٹ کرتا ہوا لگ نہیں رہا تھا اور یہ بھی ایک چھوٹے سائز میں پڑھا ہوا تھا تو یہ گری میں تھا لیکن یہ ہر سائز بہت چھوٹا تھا تو یہ بھی بلکل نہیں اچھا لگ رہا تھا تو یہاں پہ فی الحال پھر کوئی بھی رگ نہیں بچھایا پھر ہم نے ایسے ہی کرسیاں لگنی تھی یہاں پر اور یہ میں نے یہاں پہ بیٹ شیٹ ڈالی ہے ڈالی تو میں نے یہ گری میں اس میں کلر کچھ اس کا عجیب سا آ رہا ہے لیکن یہ بیٹ شیٹ نہ مجھے بلکل بھی اچھی نہیں لگ رہی ہے اس کے ساتھ اور ابھی میں نیچے جا کے اور بیٹ شیٹ لے کر آتی ہوں کیونکہ مجھے کچھ بیٹ شیٹ اس کے ساتھ سوٹ کرتی بھی لگ نہیں رہی ہے اور جو بلینکٹ ہے وہ بھی رکھ دیا ہے ساتھ اور یہ جو روم ہے کمپلیٹ ہو گیا فی الحال میں نے ڈریسنگ پہ بھی جو روٹین میں یوز ہونے والی پرفیمز وغیرہ ہوتی ہیں وہ ساری سیٹ کر کے رکھ دی ہیں اور ابھی نا اچھا میں چاہی تھی کہ یہاں نا اب جو بیٹ شیٹ ہے وہ گری بلکل بھی نہیں ڈالنی ہے کیونکہ میں چاہی تھی تھوڑا سا کلر بریک ہونا چاہیے کیونکہ ہر چیز نا گری گری سی ہوگی ہے اور عجیب سا لگ رہا ہے تو اب کلر بریکش کے لیے میں یہاں پہ بلکل لائٹ کلر کی کوئی بیٹ شیٹ ڈالتی ہوں اور وہ اس کے لیے مجھے نیچے جانا پڑے گا فی الحال جو روم ہے یہ سارا یہاں پہ تیار ہو گیا ہے اور بلکل یہ صفائی ہو گئی ہے سارے روم کی اور ابھی میں جانے لگی ہوں نیچے اور ابھی پھر نیچے جا کے میں آپ کو دوسرا روم دکھاتی ہوں جو بھائی کا روم ہے یہ تو یعنی میری بہین کا روم ہے نا تو نیچے جو میرے بھائی کا روم ہے تو وہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں یعنی یہ دونوں نئے کپلز کے روم ہیں اور فی الحال تو ہم نے یہ سیٹ کر دی ہیں تو پھر بعد میں جو سیٹنگ کرنی ہوئی وہ خود ہی بس کرتے رہیں گے چینج کرتے رہیں گے اچھا دوسرا یہ روم ہے اچھا اس میں جو ہے نا یہ کلر یہ بلیو کلر کا رکھوایا ہے اور یہ اس روم کی اس طرح سے سیٹنگ ہے یہ وال جو پینل ہیں یہ بھی ان کا ڈیزائن بھی تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے اس سے اور یہ آف وائٹ کلر میں ہے اور اس کے ساتھ یہ جو بلیو کلر ہے یہ کافی سوٹ کہہ رہا ہے اور وہی بات کہ بیٹ کا سائز اتنا بڑا ہوتا ہے کہ سارے روم میں بس بیٹ ہی آ جاتا ہے باقی سیٹنگ کی کوئی جگہ بنتی نہیں ہے تو اس کی فی الحال ایسی ہی سیٹنگ ہوئی ہے اس کی سیٹنگ میں ہم نے بہت زیادہ ٹائم لگایا تھا اس لئے میں نے ویڈیو بھی نہیں بنایا کیونکہ یہاں جگہ سے ہی بند نہیں رہی تھی کیونکہ یہ جو پیچھے وارڈ ہافہ ہے یہ بھی بڑی ہے اس کی جگہ بھی چین نہیں ہو سکتی ہے اور اس کے بعد سیٹنگ میں کچھ بند نہیں رہی تھی یہ جو روم چیئرز ہیں یا دوسرا where Also period لینے کے بعد نہیں جب بیٹ آ گئے تھے گھر میں اس کے بعد ہم نے ہی سوچا کہ کنگ سائز ہمیں نہیں لینے چاہیے تھے اگر کوئن سائز ہوتے تو وہ زیادہ بہتر تھا کیونکہ کنگ سائز جگہ بہت گھیر لیتے ہیں اور رومز کا سائز آپ کو پتا ہے کہ اتنا بڑا ہوتا نہیں ہے تو پھر کافی مسئلہ ہو جاتا ہے ہیڈ سیٹنگ ہم نے کمپلیٹ کر لیا جو کہ ہمارا آج کا کام تھا اور پھر میں ویڈیو کا اینڈ یہی پہ ہی کہہ رہی ہوں ویڈیو کا اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا پھر ملتے ہیں اللہ حافظ تینکس پر واشنگ